جی اسلام علیکم انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترگرم مزاج کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو تشخیص اس کے بعد تھوڑی سی وجہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اور علامات اور پھر آخر میں آپ کو تھوس وجہ تھوس اصول علاج جو اس کا اصولی علاج ہے وہ بتائیں گے اور پھر آپ کو پرحیز بھی بتائیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو تھوڑی سی میں اس کی تفصیل بتا دوں ترگرم مزاج یعنی اصابی غدی مزاج قانون مفرد ازا کے مطابق اس مزاج کو چھین نمبر مزاج بھی کہا جاتا ہے جو ماہر ہے قانون مفرد ازا کے وہ چھین نمبر اس کو تحریک بھی کہتے ہیں اور عام جو زبان میں سمجھنے کے لیے عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس کا دوسرا نام ترگرم مزاج بھی ہے جب دماغ کا تعلق انسان کے جگر و غدد کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت یہ مزاج پیدا ہوتا ہے اس سے رتوبت بہت زیادہ بھر جاتی ہے بلگم اور رتوبات بہت زیادہ اس مزاج میں پیدا ہوتی ہے لیکن پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان جسم میں جمع ہوتی ہے یہ جو اسابی غدی تحریک ہے یہ کیمیاوی تحریک ہے دماغ کی دماغوں اساب کی کیمیاوی تحریک ہے اس میں رتوبت یعنی تھندک تری جسم میں پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع ہوتی ہے اگر ہر مزاج میں اعتدال پر رہے ہر مزاج میں آدمی شخص انسان صحت مند رہ سکتا ہے اگر وہ مزاج اعتدال پر رہے لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی چیز استعمال کرنے سے زہر دواغ خوشک تارک کسی بھی قسم کی ملین مسحل شدید اکسیر کوئی بھی دوائی استعمال کرنے کی وجہ سے اگر انسان کا مزاج اعتدال سے کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا تو بے شمار امراض پیدا ہوتے ہیں علامات پیدا ہوتی ہیں انسانی جسم میں جو کہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی میں نے اس کی تشخیص آپ کو بتا دوں تشخیص آپ علامتوں کے ذریعے کر سکتے ہیں یعنی آپ کے جسم میں کون سی علامتیں ہیں کس مزاج کی علامتیں ہیں اگر آپ کو ملوم ہو جائے کہ آپ کے جسم میں اسابی غدی مزاج کی علامتیں ہیں وہ آپ کیسے ملوم کرے گے اس بارے میں مکمل تفصیل سے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو پروائیڈ کر دوں گا دسکرپشن میں مزاج کی پہچان کیسے کی جاتی ہے مکمل 6 ٹورل مزاج تمام مزاج کے بارے میں میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے تو بہرحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آپ کیسے تشخیص کریں گے تشخیص آپ جب علامتیں دیکھیں گے تو آپ کو ملوم ہو جائیں گے اس کے بعد وجہ اس کی کیا ہے دیکھیں جب انسان کوئی چیز تھنڈی چیز استعمال کرے گا جس کا مزاج ہوگا تار گرم یا صرف تھنڈی چیز استعمال کرے گا عرصہ دراز تک یا کوئی دوائی یا کوئی زہر یا کوئی بھی اکسیر ملین اکسیر ملین مسہل اور شدید یہ ہر مزاج میں ہوتے ہیں یعنی یہ درجہ بہ درجہ عدویات کا درجہ ہے جس طرح ایک دوائی کا درجہ ہے کہ یہ کام اثر پیدا کرے گی اور ملین زیادہ اثر پیدا کرے گی شدید ہے مطلب تو اسی طرح ان کے درجہ آتا ہے جب کوئی تھنڈی چیز عدویات استعمال کی جاتی ہے تو فورا جسم میں اس کے اثرات اور اس عدویات کا اس عدوائی کا مزاج پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ مزاج اعتدال پر رہے ہیں نارمل ہے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے تو پھر انسان بلکل تاندرست ہے ٹھیک ہے ہر مزاج میں آدمی صحت مندرہ سکتا ہے لیکن اللہ پاک نے جو ایک نوجوان آدمی کا مزاج پیدا فرمایا ہے وہ ہے خشک گرم خشک گرم اللہ پاک نے ایک نوجوان آدمی کا مزاج پیدا فرمایا ہے کیونکہ آدمی نے شخص نے بہت سی محنتیں کرنے ہو دیا سخت مشکت والے کام کرنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو خشک پیدا کیا تاکہ اس کو چوٹ وگرہ کام لگے اور وہ قائم رہے تو اب چونکہ یہ مزاج تو پیدا ہو گیا تر گرم تو اس کا اب چند علامتیں آپ سمات فرمائیں اب ٹائی فائیڈ بخار جو ہوتا ہے سب سے پہلے سردرد بلگم کی بلگمی دمہ ہوتا ہے اس میں سردرد اکثر رہتا ہے کیونکہ مزاج ہوتا ہے کمزوری انتہائی زیادہ انسان میں حسوس کرتا ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی کیسے ہوگی اب چونکہ مزاج ہے تر گرم اور جو ہمارا جگر ہے وہ بالکل ڈی ایکٹیو ہو گیا ہے وہ تسکین میں ہے جگر ہمارا کام نہیں کر رہا بلکہ وہ تسکین میں ہے چونکہ دماغ میں تحریک ہے یعنی جس میں تری زیادہ ہے اور گرمی بالکل کام ہے تو خون کیسے پیدا ہوگا اس میں ٹائی فائیڈ بخار کے زیادہ در مریض جو دیکھے گئے ہیں اسی مزاج میں ہوتے ہیں گرمی والے مریض میں ٹائی فائیڈ کے جو گرمی والے مریض میں ٹائی فائیڈ بخار کم دیکھنے میں آیا ہے لیکن اس مزاج میں آیا ہے لیکن تھنڈے مزاج میں ٹائی فائیڈ جو ٹائی فائیڈ کے مریض ہے ٹائی فائیڈ بخار کے وہ زیادہ تر اسی مزاج میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ حیضہ جو ہاں انتہائی خطرناک اس مزاج میں ہوتا ہے حیضہ کے بارے میں آپ نے سنا ہو گئے اس کے موت واقعہ ہو سکتی ہے اس مرض سے اگر اس کا پروپر علاج نہ فوراں کیا جائے زیادہ تر حیضہ اسی مزاج میں ہوتا ہے کچھے پکھانے آتے ہیں یعنی کچھے میدے میں بلکل حرارت ہوتی نہیں گرمی نہیں ہوتی تو کھانا کیسے پکے گا تو کھانا نہ پکنے کے وجہ سے پھر کچھے پکھانے موں سے بدبو آنا اور کمزوری محسوس کرنا پشاب کا زیادہ آنا چھوٹا پشاب زیادہ آتا ہے سفید رنگت میں ہوتا ہے زبان کی رنگت بلکل سفید ہوتی ہے بارہ ہم نے علامتوں کا ذکر فرمایا ہے ہم نے صرف آج اس ویڈیو میں موٹی موٹی علامتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے لکوریا جو ہوتا ہے لکوریا بہت سی بچیوں کو یا عورتوں کو تو زیادہ تر اسی مرض میں ہوتا ہے اس کا رنگ عموماً لکوریا کے اس مزاج میں سفید ہوگا اس کے علاوہ ذکاوت حص اور صورت انزال جریان اور احتلام بھی اس مزاج میں ہو سکتا ہے اب آپ حران ہوں گے کہ تھنڈے مزاج میں انسان کو ذکاوت حص جریان احتلام کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں بھائی جو ذکاوت حص اور جریان ہے احتلام ہے یہ دو مزاجوں میں لازمی طور پر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک وقت میں ایک مزاج میں ہوگا یا یہ تھنڈے مزاج میں ہوگا یا یہ گرم مزاج میں یہ قانون مفرد ازا کے بالکل این مطابقہ آپ کو رہا ہوں تو اب علامتیں آپ نے سمات فرمائے آپ نے لینا ہے ترپلا ترپلا کہتے ہیں تین چیزوں کا مجموعہ یعنی حلیلہ بلیلہ اور آملہ کا چھلکہ آپ نے لینا ہے دوبارہ سمات فرمائیں حلیلہ بلیلہ اور آملہ ان تینوں چیزوں کا آپ نے چھلکہ لینا ہے ایک ایک پاؤ اور آدھ پاؤ آپ نے نمک لینا ہے تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے صفوف بناء لینا اور دن میں تین ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے پونی چمچ آپ استعمال کر لے پونی چمچ یا ایک چمچ تو انشاءاللہ اللہ پاک فضل کرم سے اس سے اصابی ازلاتی تحریک پیدا ہوگی اور اصابی ازلاتی تحریک یعنی ترگرم تحریک جتنے بھی مراز ہے وہ تمام کے تمام ختم ہوں گے تو آپ نے اس میں جو پرہیز کرنا ہے وہ آپ نے تھنڈی چیزیں بلکل استعمال نہیں کرنی وہ تھنڈی چیزیں کون سی ہے اس کا غزائی چارٹ ہے اس کا نام وہ میں آپ کو لنک دے دوں گا دسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا وہ آپ وہاں سے دیکھ لیں تو چند چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہے جیسے آلو گو بھی آلو بینگن آلو مٹر دہیں بھلے دہیں کھٹی لسی کلمنجی لونگ دارچینی جائفل اس طرح کی کھٹی ترش چیزیں تمام کی تمام آپ استعمال کر سکتے ہے تو آخر میں آپ سے گزارشہ کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے ہم نے مزاجوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تمام مزاج ہم تفسیر سے بتا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے علامتوں کا ذکر کیا تھا ایک ویڈیو میں اور اب ہم ہر مزاج کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہے اس کا پروپر علاج علامات اور ٹھوس وجہ وغیرہ سب کچھ بتا کر تو آپ سے گزارشہ کہ آپ چینل کو سب سکرائب کر لیتے ہے تو انشاءاللہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں